ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے الٹن انڈو تھیورم پہ اور سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو عام لائف میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کی اگزمپل میں ساتھ سے دیتا ہوں کہ ہمارے پاس فرز کریں فور ڈیفرنٹ سٹوڈنٹس ہیں جن میں ہمارے پاس فرز کریں فرز ٹوڈنٹ ہے آمنہ ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ہے سیکنڈ میں علی ٹھیک اسی طرح سے بلال ہیں اور لاسٹ میں ہمارے پاس جو ہیں وہ کرن ہے ٹھیک ہے اب یہ محپلہ فور ڈیفرنٹس ہیں جن کے مارکس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ آئے ہیں فرز کرتے ہیں کہ آمنہ کے جو مارکس آئے ہیں وہ سیمن آئے ہیں ٹھیک ہے علی کے جو مارکس آئے ہیں وہ ٹونٹی ون آئے ہیں اسی طرح سے بلال کے جو مارکس آئے ہیں وہ فائف آئے ہیں اور کرن کے جو مارکس ہیں وہ ففٹین آئے ہیں ٹھیک اب آپ اگر آمنہ اور علی کے مارکس میں اگر ریشو لیں ٹھیک ہے یعنی یہاں پر میں لکھ بھی لیتا ہوں آمنہ اور علی کے مارکس کی اگر ہم ریشو لیتے ہیں تو یہ ریشو ہمارے پاس جاتی ہے دیکھیں یہاں پر 7 اور 21 میں جو کامن ڈیوائزر ہے تو اس وجہ سے یہاں پر آمنہ کے یعنی اگر ہم ریشو وائز دیکھیں تو 1 ریشو بنتی ہے جی 3 آمنہ اور علی میں جو ریشو بن رہی ہے اسی طرح سے اگر ہم اسی کے ساتھ یعنی بلال اور کرن کے مارکس کی اگر ریشو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں اب کیا بنتی ہے اب دیکھیں یہاں پر 5 کا ٹیبل جو 5 ones are 5 اور 5 threes are 15 یعنی ان میں بھی اگر ہم ریشو دیکھتے ہیں تو وہ 1 اور 3 کی بنتی ہے ٹھیک ہے 1 اور 3 کی اب ریشو وائز یہ چونکہ ہمارے پاس 2 ریشوز آپس میں برابر آگی انہیں ایک پروپورشن پروڈیوس ہو گیا ہے اب الٹین اینڈو تھیورم کے مطابق ہم یہ کرتے ہیں کہ ان میں جو ان کی ترتیب ہے ہم یہ کریں گے کہ آمنہ کی جو ریشو لی جائے گی وہ بلال کے ساتھ لی جائے گی ٹھیک ہے اور بلال کی جو سوری علی کی جو ریشو وہ کرن کے ساتھ لی جائے گی ان کی جو پوزیشنز ہیں وہ تبدیل کر دی جائیں گی مینز جیسے آپ کو انہیں بتایا تھا پروڈکٹ آپ ایکسٹریمز چونکہ ایکسٹریمز میں آمنہ اور کرن آ رہے ہیں مینز میں ہمارے پاس علی اور بلال آ رہے ہیں تو اب ان کی جو جگہیں ہیں ان کو آپ اس میں انٹرچینج کر دیا جائے گا اور اس کے بعد ان کی ریشو دیکھی جائے گی تو دیکھتے ہیں جی یہاں پر ہمیں پاس کیا ریزرلٹ آتا ہے اب ہم یہاں پر آمنہ اور سیکنڈ میں جو ہمیں پاس بلال آ رہے ہیں ان کے مارکس کی ریشو لیں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہاں پر علی اور اور یہاں پر کرن ہے ان کے مارکس کی ریشو لیں گے اگر ہم انھی ویلیوز کو لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس سامنے لکھی بھی آ رہی ہیں تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عامنا کی اگر ہمارے پاس ریشو وائز اگر ہم دیکھنے تو اس میں one آ رہا تھا ٹھیک ہے اور بلال میں بھی یہاں پہ ہم دیکھیں ریشو وائز تو یہ one ہی ہے اور اگر علی کے مارکس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ three بنتا ہے three ratio کے رن میں بھی ہم نے دیکھا تو یہاں پہ three value آ رہی تھی اور 3 ratio 3 کو آپ 1 ratio 1 یعنی لکھ سکتے کیونکہ ان میں common divisor 3 کا ہے 3 common آ سکتا تو یہاں پر ہم لکھ سکتے 1 ratio 1 اور اسی طرح left side پہ بھی 1 ratio 1 جو کہ برابر ہی ہیں تو یہ basically alternative theorem ہے اب اس کو ہم generalize کرتے ہیں ایک general result بناتے ہیں اس کی مدد سے اس طرح سے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ A, B, C اور D یہ ہمیں پاس 4 different quantities ہے جیسے اوپر میں نے 4 different numbers بتائے تو اس میں ہم عصہ سے لکھیں گے کہ A ratio B اور ادھر ہم لکھیں گے C ratio D یہ اگر برابر ہوں جسے اوپر میں نے آپ کو ratio wise آمنہ اور علی کی ratio اور اسی طرح سے بلال اور کرن کی ratio کہا تھا کہ برابر ہو تب alternative theorem جب ہم apply کریں گے تو اس میں ہم A ratio C لکھیں گے اور یہاں پر ہم لکھیں گے B ratio D تو یہ ratio wise بھی کیا ہوں گے برابر ہوں گے اور یہاں پر یہ basically B اور C کیا ہیں جی means ہیں جن کو آپس میں interchange کر دیا گیا اب اس کا proof جو ہے وہ start کرتے ہیں proof اس طرح سے ہے کہ یہاں پر جو given ہمارے پر result ہے وہ ہے A ratio B اور C ratio D جو ہیں وہ آپس میں برابر ہیں ان کو ہم برابر لکھیں گے اس کے بعد ratio کی جو second form ہوتی ہے جو کہ ہم جانتے ہیں fraction form ہوتی ہے A over B اور یہاں پر C over D وہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب denominatorز کو ختم کرنے کے لیے یہاں سے ایک سمپل ایکوین کی فارم میں تبدیل کرنے کے لیے ہم یہاں پر B اور D کے product سے both side پہ multiply کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے جب ہم multiply کریں گے تو یہاں سے D جو ہے D سے cancel out ہو جائے گا inverses ہونے کی وجہ سے multiplicative inverses ہونے کی وجہ سے اسی طرح B B سے cancel out ہو جائے گا میں پاس A اور D کا product رہ جائے گا جبکہ right side پہ B اور C کا کیونکہ commutative property hold کرتی ہے میں نے ترتیب change کر دی ہے اب جو result ہم prove کرنے جا رہے ہیں اس میں A ratio C ہے یعنی C denominator میں آ رہا ہے اس طرح D denominator میں آ رہا ہے آ رہا ہے right side پہ اگر ہم دیکھیں تو C اور D سے product of C اور D سے ہمیں both side پہ کیا کرنا ہوگا جی divide کرنا ہوگا تب ہی یہ result آئے گا تو یہاں پر ہم C اور D کے product سے both side پہ divide کر رہے ہیں اب یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو D اور D کا جو inverse ہے multiplicative inverse وہ cancel ہو رہے ہیں یہاں سے C اور C کا multiplicative inverse cancel out ہو رہے ہیں اور ہمیں پر جو result آئے گا وہ یہ ہوگا A divided by C یا A over C equal to B over D آ جائے گا جس کو آپ fraction سے دوبارہ جب ratio کی shape میں لکھیں گے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں A ratio C جبکہ یہ ہمارے پاس B ratio D آ جائے گا جو کہ required result تھا جو کہ alter nendo theorem کی statement تھی تو بیسکلی آج کے اس topic میں ہم نے دیکھا کہ alter nendo theorem کو عام life میں کیسے apply کیا جا سکتا ہے اور اس کا کس طرح سے ہم proof کر سکتے ہیں